موسیقی موسیقی پاکستانی فیئر ایکشن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی ہے یہ آپ خوشر ہیں آباد رہے ہیں چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکے میرا نام ہے فانس میرا نام ہے منسورس فالنسانس پاکستانس فال کمپیریزن کمپیر کریں گے کس کی مطلب ایڈوکیشن اوپا رہا ہے جو ہمارے عوام کو آگے چلائے گی اور سوارا کچھ چلاتی رہے گی ہماری نیو جنریشن بلکل تو کارنن کرتے ہیں سٹورنٹس دیش کا وہ گروپ ہوتا ہے جو پڑتا ہے سیکھتا ہے اور بھوشہ میں کابل بننی کی اور دیش کو ترقی کی اور لے جانی کی تیاری کرتا ہے ایک سٹورنٹس کا پفارمنس اور ریزلٹس کئی طرح سے دیش کے ڈیویلپمنٹ اور فیوچر کو افیک کرتا ہے اور اسی لئے ہمارے سٹورنٹس کو سمجھنا بھی کافی ضروری ہے اب ہر دیش اپنے ایڈوکیشن پر محنت تو کرتا ہی ہے پر سٹورنٹس کا فیوچر اور ان کی سکسس ہی ان کا ریال ریزلٹ ہے تو دوستو آج چھے اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور انڈیا کے سٹورنٹس کے بیچ کمپیرزن کریں گے اور جانیں گے ان کی بیچ کا انتر اس ویڈیو میں ہم ان دونوں دیشوں کے سٹورنٹس سے جڑے پوائنٹس جیسے نمبر ایڈوکیشن، لیچرسی اور فیوچر کو کمپیر کریں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ لیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ فیکس نمبر ون نمبر آف سٹورنٹس پاکستان کی پوپیلیشن 21.66 کروڑ ہے وہیں انڈیا کی کل سنکھیا 139 کروڑ ہے اس ویڈیو میں ہم کسی دیش کو چھوٹا نہیں بتانا چاہتے یہ فیکس پر آدھارت ہے اور کچھ ڈاٹا میں پوپیلیشن بھی بڑی بھومی کا نباتی ہے پاکستان میں 2 لیک پرائیمری میڈل اور سیکنری سکولز ہیں یہاں 6 لیکس ٹیچرز ہیں اور 25 ملین پلس ٹوڑنٹس ہیں پاکستان میں آج بھی 10-15 ملین کے قریب بچے سکولز کے بہار ہے جو کہ نائجیریا کی بات سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چل رن نیمبر ہے وہی اگر بات انڈیا کی کرے تو انڈیا میں کل 315 ملین سٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو بتا دو کہ انڈیا کی پاس دنیا بھر میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جہاں چائنا میں 5 لیکس سکولز ہیں وہیں انڈیا میں چائنا سے تین گناس زیادہ 1.5 ملین سکولز موجود ہیں جہاں 1 کروڑ تیجرز ہیں نمبر 2 یوت لیٹرسی ریٹ یوت لیٹرسی ریٹ یعنی ایک ویکتی کی سکول اور کالوجز میں ہونے کی امر یا سٹوڈنٹس کا لیٹرسی ریٹ تو پاکستان میں یوت لیٹرسی ریٹ 71% ہے 71% اور فیمیل کا 61% لیٹرسی ریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے وہی اگر بات انڈیا یوت لیٹرسی ریٹ کی دیکھی جائے تو انڈیا میں توٹل یوت لیٹرسی ریٹ 90.20% ہے اور فیمیل لیٹرسی ریٹ 87.20% ہے نمبر 3 اوورسیز بہتر ایڈکیشن کے لیے دوسری کانٹریز میں جاتے ہیں پاکستان سے سٹوڈنٹ زیادہ تر جرمنی کینیڈا آسٹریلیا آسٹرییا اور سویڈن کو شنتے ہیں 12,000 پاکستانی سٹوڈنٹس یوے سے میں ہیں 19,000 چائنا میں 5,228 جرمنی میں 4,000 کینیڈین یونیورسٹیز میں اور 3,000 کی قریب سویڈن میں موجود ہیں وہی پاکستان کی 15,000 سٹوڈنٹس آسٹریلیا میں بھی موجود ہیں انڈیا سے خاص کر UAE کینیڈا وہیں بڑے بڑے ملکوں میں ترمانتے ہیں UAE میں کل 2,20,000 انڈین سٹوڈنٹس ہیں کینیڈین یونیورسٹیز میں 2,15,000 اور کل 2,000 سٹوڈنٹس نے USA یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا ہے یعنی انڈیا سے اوورسیز سٹوڈنٹس کی ماترہ بہت زیادہ ہے دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ new education policies میں سکلز کو کتنا ایمپورٹنس دیا جا رہا ہے رتہ مارنا is not a solution anymore اپٹیٹوڈ تو سکولز کالوجز اور انٹرنس اگزام اور ایون جوپس کے لیے بھی پوچھے جانے لگے ہیں اور اسی لیے انڈیا کا سب سے بڑا اپٹیٹوڈ ٹیسٹ اچھے یہ دوسرا ایک بھی آگیا انڈیا سا یہ اپٹیٹوڈ آپ کو اپنا آئی کیو ٹیسٹ کرنے میں مدد کرے گا اس سے آپ جان لیں گے کہ آپ کی منٹل ایبیلیٹی کیسی ہے اور آپ باقیوں کی بیچ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں فیوچر کے لیے خود کو ریڈی کرنے کے لیے یہ اپٹیٹوڈ ٹیسٹ آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی اپورچنٹی ہے سو اسے گراب کریے اور تیاری شروع کیجئے انڈیا کی مرش بلکل فری ہے اور یہاں آپ نے صرف انڈیا کی مرش بھی سبسکرپشن جیت سکتے ہیں بلکہ لکی وینرز کو میک بک ون پلس آئی فون اور کئی طرح کے 5 کروڑ ورث ایکسائنگ پرائزز یہ انڈیا ہے اور ہر بار انڈرول کرنے سبسکرپشن مل رہا ہے ایلائیٹ گوڈی بیگ یہ اپٹیٹوڈ ٹیسٹ سکھ سے ہر سٹوڈنٹس کے لیے بلکل فری ہے جہاں آپ سے 60 منٹ کے ٹائم میں 30 اپٹیٹوڈ کوششن انڈیا ہے کہ بھئی ایک بہت اچھے ہیں مدفائی دے والے ہیں بس اٹم کریے اور جیتیے اپنی نالج کی پاور سے تیسٹ کی دیٹ 28 جون ہے یہ ایک لیمیٹڈ ٹائم آفر ہے آپ ہمارا کوڈ فیکس ٹین یوز کر کے اس تیسٹ کو فری میں دے سکتے ہیں تو دے رہی اس بات کی آج جی انڈرول کیجئے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی نمبر فور سٹوڈنٹس ان سپورٹس پاکستان میں زیادہ سفل ہے تو پاکستان بھی آلیمپکس میں جم کر حصہ لیتا ہے یعنی یہاں کے سٹوڈنٹس کو سپورٹس کے معاملے میں ایکٹیو بنایا گیا ہے پاکستان کے پاس کل ٹین آلیمپک میڈلز ہے جو میں ٹری گولڈ ٹری سلور اور فور برانز ہے پاکستان نے ٹین میں سے ایت میڈلز فیل ہاکی میں جیتا ہے وہی بچے ٹو میڈلز باکسنگ اور ریسلنگ سے آئے ہیں پاکستان نے ایک بھی آلیمپک میڈل نہیں جیتا ہے پر یہ ہر آلیمپک میں حصہ ضرور لیتے ہیں وہیں انڈیا کے پاس کل ٹوئنٹی ایٹ آلیمپک میڈلز ہے جو میں نائن گولڈ سیون سلور اور ٹوئر برانز ہے انڈیا نے میڈلز ایتلیٹکس فیل ہاکی ریسلنگ ٹینس ویٹ لفٹنگ شوٹنگ باکسنگ اور بین مینٹن جیسے گیمز میں جیتا ہے یعنی یہاں آلیمپک گیم میں انڈیا کے پاس میڈل مجھول ہے پچھلے آلیمپک یعنی سال 2016 میں بھی انڈیا نے آلیمپک میڈل جیتا ہے ٹرکیو آلیمپک 2020 کی بات کرے تو اس میں پاکستان سے 5 پاکستانی کولیفائی ہوئے ہیں وہیں انڈیا سے 74 انڈیاں کولیفائی ہوئے ہیں نمبر 5 گلوبل سکسس ایک سٹوڈنٹ اچھے جوب کے لیے بہتر سے بہتر ایڈیوکیشن حاصل کرتا ہے گلوبل سکسس یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دیشوں میں سے گلوبل لیول پر کون سے دیش کے سٹوڈنٹ دیش کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹ اچھا کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ سی ایو ایک بہت ہی ویلیوبل این رسپیکٹڈ جوب ہے تو پاکستان کے ویسے تو تاریخ خان سیما کامل یا نیٹسول کے سی ایو پاکستان کے بل گیس کہلائے جانے والے سلیم گھوری ہی ہے جو بہت سکسس فل ہے پر یہ اپنے دیش میں ہی ہے اور پاکستان سے کوئی بھی ویکتی گلوبل کمپنیز میں سی ایو نہیں ہے پر انڈیا سے آئی بی ایم کے سی ایو ارون کرشنا گوگل کے سی ایو سندر پچائے میکرسوفت کے سی ایو کچھ ایسے نام ہیں جو ورلیویل کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر دیش کو ریپریزن کر رہے ہیں پاکستان میں 12 بلینرز وہیں انڈیا میں 140 بلینرز ہیں اور یہ پوپلیشن پر بھی دیپین کرتا ہے نمبر سکس گریجویٹس پاکستان ہر سال 4,45,000 یونیورسٹی گریجویٹس اور 10,000 کمپیوٹر سائنس گریجویٹس کو پروڈیویس کرتا ہے 5,5,000,000 گریجویٹس نکلتے ہیں انڈیا کے پاس ورلز لارجس نمبر آف سی ایس گریجویٹس یعنی کمپیوٹر سائنس گریجویٹس پروڈیویس کرنی کا ریکارڈ ہے جہاں چائنا 1,85 لیکس سی ایس گریجویٹس پروڈیویس کرتا ہے وہیں انڈیا چائنا سے بھی زیادہ کہنے چیمی دبا رہا بھائی کمپیوٹر سائنس گریجویٹس ہر ساتھ پروڈیویس کرتا ہے تو دوستو آپ کو کہا کہ سٹوڈنز یار ہمیں تو دیکھا جائے تو انڈیا ہی آگے لگ رہا ہے بھائی انڈیا میں دیکھنا سی بات ہے انڈیا سب سے آگے یار ان کی ابادی آپ چک کرو یار ابادی تو دیکھو نا پاکستان کی چلو ہم مان لیتے ہیں کام ہے انڈیا کی زیادہ لیکن چائنا کو بھی انڈیا نے پیچھے چھوڑ جائے ہیں انڈیا کے پاس پیسہ کتنا ہے اور انڈیا کے پاس جو ہے نا چلو انڈیا جو ہے نا کالیجز میں زیادہ انڈیا بھائی اوپر ہے بھائی ابھی دیکھنا وہ دوسرا گورڈ میٹل کتنی جیتے ہیں جو ہے ہاں کتنی زیادہ جیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ہے نا پر گل سکسٹی پرسنٹ ادھر نوے پرسنٹ نوے پرسنٹ صحیح بات ہے یعنی ہر کسی کو موقع دیا جاتا ہے وہاں زیادہ تر دکیوں کو زیادہ مطلب کیا جاتا ہے سپورٹ کیا جاتا ہے سپورٹ کیا جاتا ہے یہی بات ہے نا اور سی او بڑے آپ چیک کر اور میکروسو پر پاکستان کے ایک بھی نہیں نوکیا کا انڈیا میں ساری نکولے اور پاکستان کا بھائی ایک بھی نہیں اور انڈیا کا دیکھو کتنے کتنے گوگل انڈریسٹری بھی انہوں نے سنبھالی کی انڈیا نے خود بنائی سی او یہ بنائے اور پاکستان میں سپورٹس میں کام جیتے ہیں نائنٹی میں کوئی جیتا ہے اس کے بعد کوئی نہیں جیتا کوئی نہیں جیتا اور انڈیا جو ہے دوہزار بائیس میں بھی لے گیا مطلب بازی لے جاتا ہے ہمیں اس میں بہت انٹریسٹ ہوگا ہے تو ملتنے نیکس سوڈیو میں تب تاک کیلئے بہت زیادہ خیال رکھیے گا بائی بہت زیادہ خواری